ڈل تھام کے دیکھئے گا شہنازگل والا اپیسوڈ ڈل تھام کے دیکھئے گا شہنازگل والا ویکنڈ کا وار جس طریقے سے ہمیں تلیکاسٹ کیا جائے گا سلمان خان ایموشنل کیوں ہوئے دراصل یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے ایکچولی جو پرومو ہوتے ہیں نا اس کے اندرہ میں بڑے 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 ٹوز ڈال کے دکھایا جاتا ہے مگر ایکچولی شہنازگل کے ہلکے سے آنکھوں میں حسو آتے ہی سلمان خان وہاں رو پڑتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کی کمی محسوس یقیناً اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے اس بات کے اوپر سلمان خان رو جاتے ہیں سلمان خان ویکنڈ پر بار بار یہ کہتے بھی ہیں بے سٹرونگ بے سٹرونگ شہناز بے سٹرونگ شہناز اور کافی سارے لوگوں کو یہ ایکزیمپل دیتے ہیں کہ سٹرونگ کوئی نو یار تم ہو اسٹرونگ گرل ہو تو وہ یقیناً تمہارے جیسے جس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے حالانکہ اتنا کچھ نہیں تھوڑا بہت انڈریکلی ہوتے ہیں کافی ساری باتیں جب آپ ویکنڈ پر دیکھیں گے پوری باتیں بول کے ٹویسٹ پورا سارا کھولنا نہیں چاہتے کیونکہ ایٹلیس کچھ پروموز ایسے ہوتے ہیں جو شیئر نہیں کر سکتے اور کچھ بات ایسی بھی ہوتی جو شیئر نہیں کر سکتے ورنہ پھر یار مزہ کہاں آئے گا دیکھنے میں تو جب ہم دیکھیں گے سلمان خان حد سے زیادہ ایموشنل ہو جائیں گے شہناز گل کو دیکھ کر وہاں خود رو پڑھیں گے شہناز کو حسلہ دیتے دیتے سلمان خود وہاں پر رو جائیں گے اور بس ایک بڑا ہی پیارا لمحہ ہوگا بڑا ہی پیارا جب آپ دیکھو گے تو یقیناً کافی موشنل ہو جائیں گے